چلیں ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام and welcome to sports paisa predictions by mk ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور اس ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میں آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ہم بیسٹ سے بیسٹ پریڈکشنز ویڈیوز اسی چینل پر پروائیڈ کرتے آ رہے ہیں چار سال سے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز پریڈکشنز کی ملتی رہیں گے ہمارا چینل کسی قسم کی لیگل ایکٹیویٹی کو پرموڑی ہے سپورٹ نہیں کرتا باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں ڈسکلیمر دینا ضروری ہے انگلینڈ ویسٹ انڈیز ٹی 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 سیریز ٹونٹی ٹی 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 ٹو ٹی ٹی میچیز ہیں ان کی پریڈکشنز آپ کو پروائیڈ کریں گے تو اگر آپ پہلی دفعہ ایک اور بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہیں ہماری ویڈیو پر تو آپ پہلے ہمارے پچھلے کام کو ضرور چیک کریں ہماری ریسنڈلی کیا فارم رہی ہے کیا ایکروسی رہی ہے اس کو ضرور چیک کریں پھر آپ ہمیں فولو کریں بلکہ آپ کہیں بھی اگر کام کرنے جائیں یا فولو کرنے جائیں کسی کے چینل کو ٹیلی گرام کے یوٹیوب کو تو اس کا پریویس کام ضرور چیک کریں خیر پانچ ٹی ٹوانٹی میچیز ہیں اور اگر میں بات کروں اس سال کے سٹارٹ میں سب سے بڑی سیریز تو یہ اس سال کی پہلی سب سے بڑی سیریز ہے ٹھیک ہے ویسٹ انڈیز ریسنڈلی آئرلینڈ کے اگرنسٹ سیریز ہارا ہے اور چھوٹے چھوٹے گھوڑے اڑے ہیں پہلا میچ اڑا نہیں لیکن ٹریڈنگ زبردست کروائی ٹھیک ہے اور تیسرا آڈی آئی نو پیسے آٹھ نو پیسے کا جیکپورٹ بنا ٹھیک ہے اور میں نے دوسرے پہلے تیسرے میں نے پہلے ہی آپ کو ٹیلی گرام پر آئرلینڈ پسند بھول دیا تھا جو لوگ ٹیلی گرام پر یہ میرا نیا چینل بنایا ٹیلی گرام پر لنک ڈسکرپشن میں دیا اس کو ضرور جوائن کریں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اڑی آئی میں آئرلینڈ آپ کو کس طرح سے ون کروایا دوسری طرف ساؤت افریقہ ورسیز انڈیا کی اڑی آئی سیریز آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پڑھی ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ ساؤت افریقہ پسند ہے سیریز کے لیے اور ساؤت افریقہ سیریز ون کر چکا ہے تو پریویس کام آپ ضرور ہمارے چیک کریں بگ بیش کا بھی چیک کریں پیچھے کوئی بھی سیریز یا لنکا پریمیر لیگ جیسے گزری ہے اس کی بھی ایکروسی چیک کریں پھر آپ ہمارے ساتھ فولو کریں پھر اگر آپ پیڑ میں ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو ویلکم ہے پیڑ میں صرف کرنا آپ نے اتنا ہے کہ ڈسکرپشن میں واتس ایپ کا نمبر دیا ہوئے اس پر آپ نے اپنا میسیج کر دینا ہے سیدھا چلیں گے اب سکارڈ کی طرف بات کریں پہلے سکارڈ کی ویسٹ انڈیز کا سکارڈ ہے کچھ چہرے نظر آئیں گے اور کچھ نئی بھی نظر آئیں گے ویسٹ انڈیز کے سکارڈ میں ڈیرن براوو یہ آپ کو اس سیریز میں ایک اچھی ایننگز کھیلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں برینڈن کنگ کافی ٹائم کے بعد ان کو ریسنلی فارم میں دیکھا ہے روان پاول لنکن پریمیر لیگ میں زبادست فارم میں ٹی ٹین میں زبادست فارم میں تھے کھیلیں گے بھی صحیح یہ کیرن پولارک سب ہی جانتے ہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے فیبین ایلن یہ زبادست کھلاڑی ہیں لیکن ان کو اتنے زیادہ چانسز نہیں ملے ڈیپ میں زیادہ ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملے آئی تنک ان کو تھوڑا سا اوپر کہیں کھلا کر چانس دینا چاہیے اور بولنگ بھی یہ کم ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب یہ کھیلتے ہیں اور ان کو اوڈی آئی ٹیم میں ہونا چاہیے تھا روستن چیز میڈل اوڈر اچھے بیٹسمن ہے اور بڑے ہی آئے تو ان کا کریئر تو ایز ای آف سپینر ہی سٹارٹ ہوا تھا لیکن یہ اچھے اس وقت ویسٹ انڈیز کے میڈل اوڈر بیٹسمن بن چکے ہیں لیکن ریسنل ان کی بھی پرفارمنس دیکھی تو ان کی بھی کوئی خاص فارم نظر نہیں آ رہی جیسن اولڈر جیسن اولڈر صاحب کی اگر میں بات کروں تو یہ مجھے شروع سے ہی نہیں پسند اگر میں نے اس کا کچھ بھی کرنا ہے تو میں اس کا نو ہی کروں گا میں اس کو مجھے بس ہر بندے کا ہوتا ہے مجھے یہ کھلاڑی نہیں پسند ویسٹ انڈیز سے کائل مائرز یہ بھی ون مین آرمی ہے لیکن جب چلیں تو ریسنل اگر دیکھا جائے تو کافی ٹائم سے انہوں نے کوئی کرکنٹ بھی نہیں کھیلی اس کے علاوہ سی پیل میں اگر آخری بات سیزن کرے تو یہ بلکل ہی تھوڑے سے آؤٹ آف ایج نظر آئے نیکلیس پورن آؤٹ آف فارم نظر آئے ہیں اور یہ سیریز میں اس سے پیچھے بھی جو انہوں نے تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ان میں بھی آؤٹ آف فارم نظر آئے ہیں لیکن فارم میں آسکتے ہیں اگینسٹ انگلینڈ ہے بڑی ٹیم ہے تو فارم میں آتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی تو آپ اس کھلاڑی کو بیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن ضرور دیں گے شے ہاپ تیسرے اڈی آئی میں ففٹی کی ہے لیکن جو اس کھلاڑی کی کلاس ہے جو اس کا ٹیمپرامنٹ ہے تو اس حساب سے جو اننگز کھیلی ہیں اگینسٹ اوڈی آئی تو یہ بھی تھوڑے سے آؤٹ آف ایج نظر آ رہے ہیں اگر یہ کھیلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی تو ہمیں بھی اچھا کھیل جائیں شیلڈن کوٹرل اپنے دن کا بولر ڈومینک پریک ڈریکس ان کو مار پڑنا سٹارٹ ہو چکی ہے اچھی بولنگ کرتے ہیں سلو ونز اچھے کرتے ہیں لیکن ابھی ریسنلی دیکھا جو تو ان کو کافی مار پڑی اکیل حسین زبردست اکنومیکل بولر وکی ٹیکر روماریو شیفرڈ آؤٹسٹینڈنگ پرومنس دیئے اگینسٹ آئیلینٹ اور روماریو اوڈین سمیت اگر میں اسکور میں بات کروں تو یہ دو نام یہی مجھے ایک اچھی فارم میں نظر آرہے ہیں ریسنلی ویڈ دا پیٹ ویڈ دا بال اوڈین سمیت آؤٹسٹینڈنگ ہیٹر ہیٹر ہیڈن واش جیڈن سیلز اینڈ الزاری جوسپ تو ویسٹ انڈیز کا سکور میں اگر میں سیونٹی پرسنٹ بات کروں تو ریسنلی جو دیکھا جائے جو پر فارم کیا انہوں نے سیونٹی پرسنٹ سکور جو ہے وہ آؤٹ آف فارم نظر آرہا ہے آؤٹ آف فارم نظر آرہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ویسٹ انڈیز کی تاریخ ہے ان کو فارم میں آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور جب یہ فارم میں آتے ہیں تو صرف انہی کی چلتی ہے دوسری طرف انگلینڈ کے سکور کی بات کی جائے اوئین مورگن کیپٹن نظر آئیں گے اور موئین ایلی وائس کیپٹن ٹوم بینٹن کو لیا گیا اور ٹوم بینٹم آہ تھوڑی سی انگلز انہوں نے انٹرنیشنل میں اچھی کھیلی ہیں لیکن یہ پلیئرز کا بھی تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ یا جس طرح سے بھی آپ سمجھیں اس طرح کی ان کو انگلز کھیلنے میں ایمپروائزیشن نہیں مل رہی یہ کھیلی نہیں پا رہے اس طرح کے جس طائب کے یہ پلیئر ہیں تو شاید یہ کوئی اچھا ان کے لیے یہ ویسٹ انڈیشن کا دورہ ثابت ہو جائے کھیلیں گے تو یہ ضرور سیم بیلنگ آؤٹسٹینڈنگ فارم میں نظر آئے بگ بیش میں اور ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا اشیز میں فیفت ٹیسٹ میں لیکن کچھ زیادہ کر نہیں سکے لیکن آؤٹسٹینڈنگ گائے لیم ہیٹنگ کرتے ہیں اچھی ہیٹنگ کرتے ہیں کریس جوڈن آپ سبی کو پتا ہے زبادست پولنگ کرتے ہیں لیام لیونگ سٹن اگنس ون مین آرمی چل گئے تو صرف یہ ہی چلتے ہیں پھر اور انہی کا شو ہوتا ہے ساکر محمود اچھے بولر رہے ہیں ان کی زبادست فارم لگی ہوئی ہے بیگ بیش میں بھی دیکھیں ان سیریز کے لیے انگلین کے لیے وائٹ پول کی تو زبادست پرفورمس لی انہوں ڈیویڈ پہ نیا چہرہ ڈیبیو کریں آدل رشید آدل رشید ساکر محمود کو آپ بیک کر سکتے ہیں از وکیٹ ٹکنگ آپ اپشن میں اور کھلتے ہیں تو آپ ان دونوں کو انگلین کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر میں شامل کر سکتے ہیں جیس پرکٹس میچ میں ہنڈرڈ کیا اور ان سے بھی کچھ ایکسپرکٹیشن بہت ہائی ہیں انگلین کی فلپ سالٹ رکھا ہوا ہے ٹیم میں اور کھلیں گے بھی ضرور یہ سیریز ریز بندہ بہت زبردست وکیٹ ٹیکر ہے تو وکیٹ کی کال آپ اس کی بالنگ پر کر سکتے ہیں جیمز وینز کچھ اچھی ایننگ کھیلی ہیں اور یہ بھی وہ کھلاری ہیں اگر چل گئے کافی ٹائم سے انہوں نے انٹرنیشنل میں کچھ خاص پرفارم نہیں کیا لیکن اس کھلاری بیٹس میں نے یہ بھی اور اوورال دیکھا جائے نو بین سٹوک نو بٹلر نو بیٹس تو نو جوروٹ تو ٹی ٹوینٹی ٹیم کی اگر کمپلیٹ ٹیم تو نہیں ہے لیکن یہ جتنی ٹیم ہے سب ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کے آپ اگر دیکھیں تو کافی پلیئر جیسی ہے جو اوورال لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو لیکن پرفومنسز کی بات کی جائے تو ریسنلی جو بھی کرکٹ نے کھیلی تھوڑی سی تیز وکٹ اپر کھیلی اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ وکٹ جو ہیں لیکن سلو ہوتی ہے لیکن اوورال ریکارڈ کی بات کی جائے ریکارڈ جو ریسنلی جو انگلینڈ یہاں آکر سی کھیل آخری اگر تین ٹی ٹونٹی میچ کی بات کروں انگلینڈ ویسٹ انڈیز کے تو تین میل آخری جو تین میچ ہوئے ہیں آخر سو رنز نہیں بنا سکا آہ کیونکہ آہ لاز تری میچ میں دو میچ میں انڈر فیفٹی فائف انڈر سکسٹی رنز اور ایک میں سی ون کیا اور اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو کچھ خاص ویسٹ انڈیز نظر نہیں آتا دو دو انڈیز کی سیریز دو سترہ کی سیریز تو انگلینڈ نے کہیں نہ کہیں ویسٹ وی میں بھی ڈومینیٹ کیا تو خیر اس سیریز میں بھی اگر میں ریزلز کی بات کروں تو بھائیوں مجھے پرسنلی تھری ٹو پسند ہے انگلینڈ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز پہلے دو ٹی ٹوانٹی میچز ہی ون کر جائے میں بھی ٹھیک ہے نہیں تو یہ سیریز جو ہے انگلینڈ آرام سے ون کرے گا لیکن اس سیریز کا ریزل میں بھی ٹی ٹی ٹوانٹی تک بھی جا سکتا ہے لیکن تین دو انگلینڈ پسند ہے ہمیں ویسٹ انڈیز کہیں نہ کہیں چیز پر آئے گا اور کر بھی سکتا ہے اور ہائی سکورن گیمز بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں سیریز میں لیکن تھری ڈی ٹو کے میں ریزل دیکھتا ہوں ویسٹ انڈیز فل فائٹ کرے گا اگینس انگلینڈ تو تھری ٹو ریزل سکتے ہیں اور انگلینڈ اس سیریز کے لئے پسند یہ سیریز پیڑ میں آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں واتس اپ پر میسیج کر سکتے آپ کو فیز بتا دی جائے گی ویڈیو کو یہی قتم کرتا ہوں خدا حافظ